کھیلوں کی دنیا میں مداؤں کی خواہشات کو خبر بنانے کے لیے اکثر افواؤں پر مبنی خبریں چلائی جاتی ہیں مداؤں جانتے بوچھتے ہوئے بھی ان خبروں کو پڑھتے ہیں لیکن دل ہی دل میں یہی سوچتے ہیں کہ شاید ایسا کبھی ہو نہ پائے سن 2009 میں جب کرسٹیانو رونالڈو مانچسٹر یونائٹڈ چھوڑ کر ریال میڈرڈ روانہ ہوئے تو یقیناً یہ دنیا فٹبال کے لیے ایک دھچکے سے کم نہ تھا انہوں نے مانچسٹر یونائٹڈ کے لیے چھ برسوں میں 292 میچ کھیلیں اور 112 گول کیے اور یوں کلپ کے لیجنڈ قرار پائے ایسے میں ان کی کلپ سے روانگی ان کے مداؤں کو کبھی حضم نہ ہو سکی اور ان کی خوبصورت فری کک سے مداؤں کی اگلی نسلیں بھی لطف اندوز ہوتی نظر آ رہی ہیں خود رونالڈو کے بیان یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دل میں مانچسٹر یونائٹڈ کے لیے ایک نرم گوشہ موجود ہے جیسے راجر فیڈرن نے ان کی ریٹائرمنٹ کے بارے میں تقریباً ہر برس کانفرنس میں سوال ہوتا ہے ویسے ہی رونالڈو اور مانچسٹر سے ان کی وابستگی کے بارے میں سوال بھی ایک معمول بن چکا ہے یہی وجہ ہے کہ گاہے بگاہے ان کی واپسی کی خواہش خبر بنتی رہی لیکن آج یہ خواہش صرف ایک افواہ نہیں بلکہ سچی خبر ثابت ہو گئی ہے مانچسٹر یونائٹڈ نے تصدیق کی ہے کہ پورتگال فوٹبالر کرسٹیانو رونالڈو ایک بار پھر کلپ کے لیے کھیلیں گے سال کے بہترین فوٹبالر کا آغاز بیلنڈی اور پانچ مرتبہ جیتنے والے چھتیس سالہ کرسٹیانو رونالڈو کے ساتھ ہونے والے فرحال ذاتی شرائط ویزا اور میڈیکل پر منسر ہیں ظاہر ہے جب خواہش خبر بنتی ہے تو مداؤں کی خوشیاں بھی دیدنی ہو جاتی ہیں اور اس کا مظاہرہ اس وقت سوشل میڈیا پر خاصے برپور انداز میں کیا جا رہا ہے اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے اکثر ممالک میں کسٹیانو رونالڈو کی منچسٹر میں واپسی پر بحث ہی ٹرنڈنگ کر رہی ہے یہی نہیں منچسٹر یونائٹڈ کی ویب سائٹ کچھ دیر کے لیے کرش کر گئی رونالڈو نے منچسٹر یونائٹڈ کے معروف کوچ سر ایلیکس فریکسن کے زیر نگرانی تین پرمیئر لیگ ٹائٹل ایک چیمپینز لیگ دو لیگ کپ ایک ایفی اے کپ ایک فیفا ورلڈ کپ اور کمیونٹی شیلڈز جیت رکھی ہیں ہم رونالڈو کو خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش ہیں منچسٹر یونائٹڈ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلانیہ میں کہا گیا ہے کہ کلب میں سبھی کرسیانو رونالڈو کو خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش ہیں یہ اعلان گزشتہ چوبیس گھنٹے کی ڈرامائی صورتحال کے بعد سامنے آیا کیونکہ کل تک منچسٹر سٹی یونائٹڈ کو خریدنے کی دوڑ میں سب سے آگے تھی اور یہ خبریں بھی سامنے آ رہی تھی کہ اس معایدے میں کچھ ذاتی شرائط مان لی گئی ہیں تاہم رونالڈو نے اپنی پرانے کلب منچسٹر یونائٹڈ کو ترجیح دی انہوں نے اس کلب میں کوچ سر ایلکس فریکزن کی زیرنگرانی تین پرمیر لیگ ٹائٹل ایک چیمپین لیگ دو لیگ کپ ایک ایف اے کپ ایک فیفا ورلڈ کپ اور کمیونٹی شیلڈ جیت رکھی ہیں ابتدام رونالڈو کا خیال تھا کہ اب ان کا اپنے سابقہ کلب میں واپسی کا کوئی امکان نہیں لیکن یونائٹڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں یہ معایدہ گزشتہ چوبیس گھنٹے کے اندر طے پایا اور جیسے ہی منچسٹر یونائٹڈ کی جانب سے اس فیصلے کا اعلان کیا گیا تو ان کی ویب سائٹ کرش کر گئی اس وقت منچسٹر یونائٹڈ کی ٹیم میں دنیا کے نامور اٹیکنگ پوزیشنز پر کھلنے والے کھلاڑی موجود ہیں جن میں مارکس ریشفرڈ جیڈن سانچو پال پوگبا میکسن گرین ورڈ ایڈنسن کوانی برونو فرنانڈس اور ایتھونی ماریسیل شامل ہیں بی بی سپورٹس کے سائمن سٹونز کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے جب میں نے یونس سے بات کی تھی جب انہوں نے نو کرول ڈالر میں رونالڈو کو خریدا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کسی عام فوٹبالر معایدے سے بڑھ کر ہے کیونکہ اس سے ان کا یورپی فوٹبال کلبز میں مرتبہ پہلے بارہ کلب میں آ جاتا ہے اور اس وجہ سے ان سے زیادہ سے زیادہ کمرشل معایدے کیے جاتے ہیں اور زیادہ پیسے کمانے میں مدد ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم اسے صرف اس طرح پرکھا جا سکتا ہے کہ اس دوران کتنی شرٹس بیچی گئیں لیکن واضح طور پر انہوں نے ایسی کئی لاکھوں شرٹس بیچی ہوں گی جن کے پیچھے رونالڈو کا نام لکھا ہو اس حوالے سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ رونالڈو نے کچھ سابقہ ساتھیوں سے بات کی تھی جنہوں نے انہیں منانے کے لیے قلیدی کردار ادا کیا ان میں سے ایک ساتھی دفاعی پوزیشن پر کھیلنے والے سابقہ کھلاڑی ریو فرنینڈیز بھی صبح سے اس حوالے سے ایسی ٹویٹس کرتے دکھائی دے رہے ہیں جو اس ٹرانسفر کی جانب سے اشارہ کرتی ہے جیسے یہ ٹویٹ ہے موسیقی